میں نے بولا نو مجھے بولا بلیز میں نے بولا نو مجھے بولا بلیز میں نے بولا او کی شرمیلی خوبصورت سوریلی اور شائستہ آواز میں گانا گانے والی لیلہ خان پشتو اردو اور پنجابی کی بہترین پنکھار ہے لیلہ خان نہ صرف ایک سنگر ہے بلکہ آپ ایکٹنگ اور ہوسٹنگ بھی کرتی ہے لیلہ خان کا تعلق پولو کے شہر پشاور سے ہے لیلہ خان چودہ جون انیس سو ستانوے کو پشاور ہی میں فیدہ ہوئی ابتدائی تعلیب اپنے ابائی علاقے سے حاصل کی لیلہ خان نے ایف ایسی فری میڈیکل میں کی ہے اور آگے بھی پڑھنے کا شوق رکھتی ہے لیلہ خان کا تعلق ایک ایسے گرانے سے ہے جن میں دور دور تک کوئی پنکار نہیں ہے لیلہ خان کو اپنی فیملی کی مکمل سپورٹ حاصل ہے ناظرین آپ کو بتاتا چلوں لیلہ خان کا کوئی بھی بائی نہیں ہے وہ اپنی والدین کی اکیلی اولاد ہے لیلہ خان اپنی والدین سے انتہائی محبت کرتی ہے اور کئی بار اس کا اظہار بھی کر چکی ہے لیلہ خان کی میوزک کی دنیا میں آنے کی ایک لمبی چوڑی داستان ہے لیلہ خان پہلے ہوسٹنگ کیا کرتی تھی ہوسٹنگ میں اپنا لوہا منوایا ہوسٹنگ کے ساتھ ساتھ آپ ایکٹنگ بھی کرتی رہی اور کئی ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے لیلہ خان نے فی ٹی وی کے ڈراموں میں بھی کام کیا ہوسٹنگ اور ایکٹنگ کے بعد آپ نے میوزک کی دنیا میں اپنا سفر شروع کیا لیلہ خان شروع ہی سے گانے گایا کرتی تھی لیلہ خان نے سکول کے زمانے میں اپنی آواز کا جادو جگایا لیلہ خان ٹیچروں اور دوستوں کی درخواست پر اکثر گانا گایا کرتی تھی لیلہ خان کے ساتھ وہاں اور بھی لڑکیاں انٹری دینے آئی تھی انٹریو کے دوران لٹون پروڈکشن کے مالک فواد خان نے موجود لڑکیوں سے پوچھا کہ آپ میں سے کوئی گانا گا سکتا ہے جس پر لیلہ خان نے ہاتھ کڑا کر کے جواب دیا کہ ہاں میں گانا گا سکتی ہوں فواد خان نے لیلہ خان سے گانا سنا فواد خان کو لیلہ خان کی آواز پسند آئی اور انہیں سیلیکٹ کر دیا یہاں سے لیلہ خان کی نزید کی دنیا میں باقاعدہ سبر کا آغاز ہوتا ہے لیلہ خان نے مجموعی طور پر تریالیز گانے گائے ہیں آپ نے اپنا پہلا گانا دو ہزار چودہ میں گیا آپ کا پہلا گانا زہ لیلہ یمتہ یہ گانا لوگوں کو بہت پسند آیا اور لیلہ خان سے مزید گانے بنانے کی درخواست کی اس کے علاوہ لیلہ خان کی اور بھی گانے ٹرینڈنگ پر چلی اور لوگوں میں نہایت مقبول ہو گئی لیلہ خان کی ان گانوں میں دیڑے دیڑے سے میرے زندگی میں آنا خبرہ دہ پختودہ اور قربان سمدہ زوانینہ شامل ہے لیلہ خان نہ صرف پشتوں میں بلکہ آپ عربی، اردو، ٹرینڈ اور پنجابی میں بھی گانے گاتی ہے لیلہ خان ایک گانا پانچ زبانوں میں گایا تھا لیلہ خان کا یہ گانا نہایت ہی مقبول ہو گیا تھا لیلہ خان نے پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں اپی آواز کا جادو جگایا ہے پشاور، اسلام آباد، لاہور، کراچی، فیصل آباد اور دوسرے شہروں میں پروگرامات کیے ہیں اس کے علاوہ فرانس، تیونس، دبائی اور افغانستان میں بھی پروگرامات کر چکی ہے لیلہ خان کو بہترین کارکتگی پر مختلف ایوارڈ سے نوازا گیا ہے جن میں ایوی ٹی ایوارڈ اور بلوجستان آرمی ایوارڈ شامل ہے لیلہ خان کرکٹ ٹیم پشاور ظلمی کی برینڈ ایمبیسیڈر بھی ہے اور کرکٹ میچز دیکھنے سٹیڈیم بھی جاتی ہے ناظرین تائیس سالہ لیلہ خان کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی اور تقریباً ہر انٹرویو میں ان سے یہی سوال کیا جاتا ہے کہ شادی کب اور کس سے کرو گی جن کے جواب میں لیلہ خان بس یہی جواب دیتی ہے کہ وہ شادی دس سال بعد کرے گی لیلہ خان اپنے آئیڈیل جیون ساتھی کی تین خصوصیات ویڈاتی ہے لیلہ خان کہتی ہے کہ ان کا آئیڈیل شور محبت کرنے والا ہو کیرنگ ہو اور وفادار ہو لیلہ خان کو شادی کے لیے مختلف آفرز بھی آتی ہے لوگ فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر شادی کے لیے میسیجز کرتے رہتے ہیں لیکن لیلہ خان کا ابھی تک شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے ناظرین لیلہ خان فیس بک، انسٹاگرام، ٹوٹر اور ٹک ٹاک بھی استعمال کرتی ہے یار تم کتنی پیاری ہو لیلہ خان کی پیس بک پر آٹھ لاکھ، انسٹاگرام پر چورسی ہزار اور ٹک ٹاک پر تائیس لاکھ بالوز ہے اگر آپ کا لیلہ خان کے حوالے سے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ میں ضرور پوچھئے گا امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ولماتی ویڈیو پسند آئے ہوگی مزید ویڈیو کے لیے ایشت انسائیڈر کو سسکرائب کریں شکریہ مزید ویڈیو پسند آئے ہوگی